بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے گھر بے رہیے محفوظ رہیے اور پڑھائی کی طرف زیادہ سے زیادہ دیان دیں گے آج انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے یا کی مختلف صورتیں کے بارے میں پڑھیں گے یعنی یا کی مختلف صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے جو سبق نمبر پانچ ہے تو انہوں نے دیا ہوا ہے یہاں سابقہ واقفیت یا سے کیا بنتا ہے یکہ وہ یکے میں کتنے لفظ ہے اس میں کتنے ورڈ ہے کیا کیا ہے ایک ہے یا ہے کیف ہے کیونکہ یکے پہ جو ہے نا تشدید ہے اسی لئے کیف دو مرتبہ ہے یا ہے کیف ہے کیف ہے ہا ہے تو ہمیں اس سے کیا اس سے انہوں نے کہا ہے کہ ہر بچہ ایک لفظ اور بنائی سے ہر لفظ سے جو ہے ہر اور اس سے ایک لفظ اور بنانا ہے تو یہاں سے کیا بنے گا آپ لوگ جانتے ہیں یہاں سے کیا بنے گا یہاں سے یہاں بن سکتا ہے یہاں یہاں بن سکتا ہے ہے نا یہاں بن سکتا ہے اسی طرح ہم لوگوں کو اس سے ایک لفظ بنانا ہے کوئی بھی ٹھیک اس کے بعد انہوں نے کیا دیا ہے کیف تو اس سے کیا بن سکتا ہے کبو کوئی بھی ایک لفظ بنانا ہے خیر یہ سب لفظ ہم لوگ اس میں ایک لفظ اس میں اس میں ہم لوگ لکھیں گے اس کے بعد کیا کہتے ہیں چلیو بچے آج ہم یا کی مختلف صورتوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے اچھا انہوں نے یا کی کچھ جو ہے صورتیں گنائیں ہیں اس میں ایسے ایک یا معروف ہے یا مجھول ہے اور یا مخلوت ہے اچھا اب اس کو بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے زیادہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یا معروف یہ وہ یا ہے جو کھل کر آواز دے جب یہ لفظ کے آخر پر آتی ہے لفظ کے آخر پر آتی ہے تو اس کی شکل یہ کی ہوتی ہے یہ والی یہ یہ والی یہ 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 والی یہ ٹھیک ہے ہوتی ہے جب لفظ کے بیچ میں آتی ہے تو اس کی شکل کیا بنتی ہے یہ بنتی یہ والی یہ ٹھیک اچھا بھئی اس سے پہلا حرف زیر کے ساتھ ہوتا ہے جیسے یہ کیا ہے پانی کیا ہوتا یہ سے جو پہلا والا حرف ہے اس کو کس سے پڑھتے زیر کے ساتھ پانا نہیں پڑھتے اس کو کیا پڑھتے ہیں پانی پڑھتے یہ زیر ہے اس کی نون کی نیچے اسی طرح ہر ورڈ میں ہے جیسے ہم لوگ آگے پڑھیں گے ہم لوگ پانی بکری مٹھائی روٹی کرسی دہی جالی چابی اچھا وہ یہ کیا ہے لفظ کے آخر پر جب یہ آئے معروف آئے تب یہ اس کی مثال ہے ٹھیک اب اگر جو ہے وہ جو میں نے ابھی صورت آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ والی اگر اس طرح آئے تو کیسے ہوگے جیسے تین بیس تیر اچھا وہ جیل چیل کھیر امیر گریب ابھی اس میں دیکھو آپ لوگ دیکھ رہے نا تین کے نیچے زیر ہے تب پڑھتے ہیں تین ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں بے کے نیچے کیا ہے زیر تب پڑھتے ہیں بیس تی تر کیا ہے تی تر آپ لوگ جانتے ہو ایک وہ ہوتا ہے وہ بلکل مرگی کی طرح ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں تی تر کہتے ہیں اچھا اسی طرح جیل جیل بھی آپ لوگ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں جیل کہتے ہیں جیسے ہمارے ڈھل جیل ہے ہے نا لے کو کہتے ہیں چیل آپ لوگ جانتے ہیں اگل کو کہتے ہیں اچھا بھئی کھیر کھیر کس کو کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں وہ چاوال سے بنتی ہے دودھ سے بنتی اس کو کہتے ہیں کھیر امیر اچھا بھئی گریب یہ لوگ جانتے ہیں امیر پیسے والے کوئے تھے گریب جس کے بعد کم پیسہ ہو ٹھیک اتنا سمجھ گئے آپ لوگ اسی طرح ہم لوگ اس کو پھر دیرے دیرے کر کے ہم لوگ کچھ دن میں اس کو پڑھیں گے ایک ہی دن میں نہیں پڑھنا ہے پہلے ہم لوگ جو ہے ایک دن میں اتنا پڑھیں گے یہاں ہم لوگ نے اس میں کیا بارا تھا ابھی یاک بنایا تھا یاکوب بنایا تھا یہاں بنایا تھا یہودی بنے کا بہت سارے لفظ جو یا سے شروع ہوتے وہ بند ہیں اچھا کیف سے پھر کیا بنایا تھا ہم لوگ انہیں کو بھوتر بنایا تھا کرسی کمبرہ کتاب کا جو جو بھی ہو ہا سے وہی ہوا ہوا اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہم لوگ کو آگے بھی اس میں ہاتھی یہ سب حیثیں بنتی ہیں تو اب ہم کو یاد رکھنا ہے یا اے معروف اس یا کو کہتے ہیں جو کھل کر آواز دے یعنی اس کی آواز بالکل ظاہر ہوتی ہے یہ آپ انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگ خود بخود اس کو سمجھ جائیں گے اور جب یہ جو ہے لفظ کے آخر میں آتی ہے تو اس شکل میں آتی ہے جب بیچ میں آتی ہے تو اس شکل میں آتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں لفظ کے آخر پر جب یہ آئے معروف آئے تو کس طرح ہے جیسے پانی بکری مٹھائی روٹی کرسی دہی جالی چابی اچھا بھئی اب جب لفظ کے بیچ میں آئے تو کیا ہے تین بیس تیتر جیل چیل کھیر امیر گریب ٹھیک اسی طرح پھر ہم لوگ پڑھیں گے اس میں دیکھئے اب اس میں ہم لوگوں کو پہچاننا ہے کون سا یائے معروف وہ کون سی والی یا ہے جو یہ آخر والی ہے کی بیچ والی ہے یائے معروف جو اس میں آئی ہے یہ کون سی یا ہے اس میں دیکھئے یہ کرسی اس میں کون سی یا ہے وہ جو آخر میں کھل کر ظاہر ہوتی ہے بکری میں بھی وہی ہے روٹی میں بھی وہی ہے بین میں کون سی ہے جو بیچ میں آتی ہے ٹھیک ہے نا چیل میں وہی ہے چیل اڑی اس میں بھی چیل میں کون سی ہے جو بیچ میں آتی ہے مٹھائی اس میں وہ والی ہے جو آخر میں آئی ہے یا کھیر پکا ہے نا کھیر میں کون سی ہے وہ جو بیچ میں آتی ہے گریب میں وہی ہے گریب کی مدد کر اب ہم لوگ اس کو پھر سے ایک مردہ پڑھیں گے پانی، بکری، مٹھائی، روٹی، کرسی، دہی، جالی، چابی، تین، بیس، تیتر، جیل، چیل، کھیر، امیر، گریب، کرسی لا، روٹی کھا، بین بجا، بکری، دوڑی، چیل، اڑی، مٹھائی، کھا، کھیر، پکا، گریب کی مدد کر آج ہم لوگ کھالی یائے معروف ہی پڑھیں گے بس آگلے سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ یائے مجھول اور یائے مکلوت پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ